اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلات والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور بڑوں کا بھی ہمارے پروگرام کلترز آف اسلام یہاں ہم خاص طور سے بچوں کے لئے بہت ساری پیاری اور اہم باتیں سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن فیورڈز آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں بہت سارے جسے پر بہت سکتے تو آج وہ سارے احسانوں میں سے ہم ایک احسان دیکھیں گے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ کی وہ تو دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا رزق کا مطلب کیا ہے سسٹیننس مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے سارے انتظامات کیے تاکہ ہم لوگ زندہ رہ سکے بتاو یہ تمہیں بھی رزق مل رہا ہے اللہ کے طرف سے ہاں تمہیں بھی مل رہا ہے تمہیں بھی مل رہا ہے ہم ہم سب کو مل رہا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حود میں کہا سورہ گیارہ آیت نمبر چھے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ لَحِ رِزْقُهَا کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر سوائے کہ اللہ اس کے رزقہ انتظام کرتا ہے ہر جاندار جاندار مطلب کون بتائے گا مثالیں بتاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ لَحِ رِزْقُهَا زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے سوائے کہ اللہ اس کے رزقہ انتظام کرتا ہے کون انتظام کرتا ہے رزقہ اللہ جانداروں کی مثال بتاؤ آپ لوگ جانداروں کی مثال بتاؤ انسان انسان سب سے پہلے تو انسان اب بتاؤ ار جاندار جاندار لائنس 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 مچیاں مچیاں اور مثال بتاؤ اور انمائلس اور انمائلس انمائلس اور بلو اور مائکروسکوپک مائکروسکوپک اوہو فالتا ہے جس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی دکھائیتی اوکٹوپس اور مائکروسکوپک جیسے بیکٹیریا اور وائرس اب یہ سارے جو جتنے بھی زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے لیکن کون رسک دیتا ہے؟ اللہ رسک کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے ہم دیا مثال کے طور پر؟ رسک کا انتظام اللہ کرتا ہے رسک کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دیکھو اس میں نا واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ سب سے بہتری رسک دینے والا ہے رسک دینے والا ہے تو رسک انتر کیا آتا ہے؟ ملو ہے بچوں؟ ایک ہوتا ہے ہم لوگ کھانا چاہیے چاہیے آپ کو کھانا؟ کھانا چاہیے آپ کو؟ کھانا پانی چاہیے ہوا یونم یہ بے رسک ہیں کھانا پانی ہوا ساری چیزیں جыми trees لہتا ہے ossing کھانس کھانس کارنیواری سانیمت کو کھانس نہیں پسند ہے ان کو کیا پسند ہے وہ سب چھوٹے 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 جانوروں کو کھاتے ہیں مادر میں آپ کو پورا ایک سائیکل ہے فوڈ سائیکل بلتے ہیں فوڈ سائیکل لائف سائیکل ہماری چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے فوڈ سائیکل ہوتی ہے کھول کسی کو کھاتا ہے دیکھو کیسا ہے مثال کی طور پر پلانٹس کو کون کھاتا ہے ہر بیواری سانیمت جب مر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں بیکٹریہ وائلس اور مکورن وغیرہ وہ سب بھی کھاتے ہیں زمین کے اندر جاتے ہیں بہت کچھ ہم لوگ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا انتظام کیا ہے پلانٹس ہے نا پلانٹس وہ لوگ کاربن ڈاکسائیڈ کو اندر لیتے ہیں اور پوٹو سنتسز کے دوران اوکسجن کو باہر لیتے ہیں مانو میں کاربن ڈاکسائیڈ کیا ہے جو ایک ٹاپ کی ہواد جو ہماری لئے لئے بری ہے ہم لوگوں کو کاربن ڈاا اکسائیڈ آجائینا تو ہم لوگوں راچہ نہیں ہے ہم لوگوں کو کیا چاہیے آکسیژین تھی آکسیژین تھی جو پر دیٹھے ہم لوگوں کو نام Jenin آکسیژین کیا کارتے ہیں مالوں میں آکسیژین آکسیژین آکسیژ کو لے کر آکسیژین آکسیژن دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہماری لئے اس سے وہ اللہ کا انتظار نہیںいたی مثال معنی کی مثال اس دلگ Rise اور جماع ١رون hollow ہم اپنے ہیں پالی شوڑی آج ہمرے آپ کے ٹرمے fozyć کون پانی دیتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو یہ یاد اکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے بہت سارے انتظام کی دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انگریٹ فول ہوتے ہیں اب دیکھو یہ پینسل ہے اگر صرف پینسل ہی ہوتی اور شاپنا نہیں ہوتا وہ پینسل کے لئے تو یہ بات سٹوری انکمپلیٹ ہوتی یہ خالی پینسل کوئی کام کی نہیں ہے اگر شاپنا نہ ہوتا اور اگر پینسل لکھ رہی ہے رونگ بھی لکھ رہی ہے ساتھ میں ایریزر بھی چیزیں یہ سب چیزیں جو ہمیں کنیکٹڈ ہوتی ہے ہے کہ نہیں تو ہم ہے نا خالی ہم نہیں جیسے کہ ہم لوگوں کا جیسے سائیکل ہے سائیکل ہے ہم لوگوں کو پوٹ چیئے بلکل صحیح تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں بنایا ہمارے لئے سارے انتظام کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جانور جاندار کو بنایا نا اس کے لئے بھی کتنے سارے انتظام کیا معلوم ہے ہاتھی ہوتا ہے ہاتھی ایلیفنٹ بگ ہوتا ہے اور کیا آپ بگ ہو ایلیفنٹ ایلیفنٹ is big کس کو زیادہ فوڈ چجئے الایلیفنٹ کو بہت سارا فوڈ چجئے ایلیفنٹ تک چکیے بگ، ایلیفنٹ ہم دیکھتے ہیں الیفنٹ کو فوڈ کون دیتا ہے الیفنٹ کو فوڈ اللہ دے اللہ تعالیٰ سب چیز کون دینے والا ہے اللہ تو یہ آج کا ایک بہت اہم بات اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کو رسک دینے والا کون ہے اللہ اب آپ لوگ کو ایسی بات بتاؤ جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بڑا سٹار دے دوں رسک کے معاملے میں رسک سسٹیننس چلی بتائیے کوئی اچھی سی بات بتاؤ مجھے آپ لوگ سوچ کے بتاؤں دیکھیں کہ ہم لکھیں دیتے پیروں کو اکسیجن دیتے اور ہوا اور گوٹس کو فود گوٹس کو فود مرتا ہے ہم لوگ بیمار بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ بیمار پڑھتے ہیں جب بیمار پڑھ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے میڈیسن بھی دنیا میں رکھی پتا ہے آپ کو میڈیسن کس نے تھی دنیا میں سنو سنو یہ انہوں نے بہت اچھی بات بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداواؤ فَإِنُ اللَّهَ لَمْ يَدَا دَعْا إِلَىٰ وَدَا لَهُ شِفَعًا دوا لوگ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفا کیار بھی بنایا بیماری میں ہم لوگ سکھ ہو جاتے ہیں تو سکھ ہوتے تو کوئی میڈیسن ہوتی جو اس کا کیار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رسک اندر ہمیں بھی دیا تو یہ بہت اچھی بات بتایا آپ نے آپ کو یہ بیگ سٹار ملے گا کیونکہ ایک ایڈ کیا آپ میں بات اور بتائیے رسک کے بارے میں کچھ اچھا بتاؤ رسک 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 سٹار دیا ہے اللہ بیشن کے بارے میں کچھ اچھا باتاو چلو اور ہم نے ڈیلی میں دے ڈیلی میں بھی دے ڈیلی میں دے ڈیلی میں دے دھاگا بناتے ہیں اور دھاگا بنا کے کیا بناتے ہیں ہم کلوچ اسی طرح جو سلک ورم ہوتا ہے اس کے ہندے سے سلک کا دھاگا ملتا ہے اور سلک کا دھاگا بنا کر کر سلک کے کلوچ اور پھر وہ سب مکس 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 کر کے بہت سارے الگ طائب کی کلوچ تو اللہ تعالی نے جو رسگ دیا اس کے اندر اللہ نے رسگ دیا اس کے کلوچ ہے کلوچ اگر کلوچ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا کیا ہوتا ہمارا حال ہمارے پاس ہمیں تھنڈی لکی ہم لوگوں کو گرمی پر تیر گئے اس میں بہت سارے پروبیمز آپ کو یہ کار سران اور کیا بولیں اپنے fruits and vegetables fruits and vegetables بھی وزکر لیکن اپنے انکہ سنے تھے شایر آپ نے کہا تھا fruits and vegetables yes fruits and vegetables یہ بھی اللہ کا خطہ ہو اس کے لئے بھی آپ کو ملے گا بلکل مشاہ اللہ حمزہ آج گھل سٹارٹ ہو رہا ہے اور بتاؤ اور اس کے لئے اورتو چلز باتاو بہت سوچ کہ نہیں بڑھا کہ آپ لوگ ملے کے لئے ملے گا اور ایک منٹ پر لے اللہ تعالیٰ نے گھر دے اور یہ بہت چیز ہے گھر نہیں ہوتا تو ہم لوگ کہاں رہتے ہیں جھوپڑڑا جھوپڑا بھی تو گھر ہے وہ بھی نہیں رہتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے ہیں وہ بھی نہیں رہتے ہیں کہاں نہیں اللہ تعالیٰ نے جانور سے ایک بینے بتاوہم کی طور پر اگلی آپ نے بیرڈ کی نیست دیکھے اگلی میں موجود کرنا پہلے ہمیں ملے گا ماشااللہ تینکی لئے بیگ سٹار ملے گا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور پلانس ہم لوگوں فرنیچر بھی دیتے ہیں فرنیچر؟ ہاں پلانس میں سے تریز ہوتے ہیں تریز میں سے فرنیچر بناتے ہیں سنے آپ نے ہدا جو فرنیچر ہوتا اگر فرنیچر نہیں ہوتا ہم لوگوں کے پاس کرسی ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کرسی ہوتی تو یہ بھی تو رسک ہے نا فرنیچر بھی تو دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اس کے لئے بڑا سٹال ملے گا سنے آپ پہلے ان کو مل جائے ہیں تو ہمیں جو فرنیچر ملا جو چیزوں سے ہم فرنیچر یوز کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوئے رسک ہے الحمدللہ لیکن تم نے کہا موبائل بھی رسک ہے اگر موبائل نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیسے یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے انتظام کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ریڈیو ویف کا سسٹم بھی رکھا وہ سماعی ذات الرج قرآن کی آیا تھے آسمان جو واپس بیشتا ہے ریڈیو ویب سے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی ساری ٹکنالوجیز پلین اڑتا ہے کیسے اڑتا ہے معلوم ہے مجھے پاتا ہے اللہ کی مرسی ہے اللہ نے سسٹم رکھا ہے یہ بھی رسک ہے ہمارا یہ تو میں بھی نہیں سوچا تھا کہ موبائل فون بھی رسک ہے ایک طرح سے ہمارے لئے اور کوئی بتائے گا جلدی ہم آپ کو ٹائم ختم ہو رہا ہے بریک کا ڈائم ہو رہا ہے مجھے بتاؤ اللہ نے وہ بھی دیا جیسے کی کلوٹس کلوٹس ہو گیا جیسے کی نماز پرنے کے لئے چشما جس کی آنکھی خراب ہوتی ہے اس کے لئے چشما بناتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی انتہار کالا کا رسک ہے ہدا نے بھی نماز پرنے کے لئے ٹوپی دیا ہے ٹوپی؟ ٹوپی میں آتے لیکن ماشاءاللہ ہدا نے ٹرائے کیا ہدا کو بھی ایک سمال سٹار لیا اور بتائیے جیسے کی زمین کے اندر سے لوکھاں نکلتے ہیں آئین؟ ماشاءاللہ زمین میں سے جو آئین نکلتا ہے زمین میں سے جو آئین نکلتا ہے یہ بھی تو اس کے ہمارا زمین کے اندر سے بھی رسک ہاتا ہے اور گوڑ ہے یہ بھی رسک ہے ہمارا بلکل صحیح اور باتا ہوں چلو جللی لائست 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 لائم بڑھ کر لائم شیزیں چوتی ہیں ٹوپی اس لائے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا ہے ٹوائز دیا ٹوائز دیا ٹوائز دیا ایک طرح سے بل سکتے ہیں ایک چیز ملتہ بہت دیا بیٹی دیا پیشتی بھی بیٹی دیا ملتہ بیٹی دیا بیٹی دیا اور بتاؤ تو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے استاد بھی دیا علم بھی دیا بالکل اور اللہ تعالیٰ نے لائٹ دیا دیکھنے کے لئے لائٹ ماشاءاللہ ہمارے لائٹ کی بھی ضرورتی تو ایک طرح سے رسک کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہے جو لائٹ ملی ماشاءاللہ فائر بھی دیا اللہ تعالیٰ واتر واتر کو کیسے بھل گئے تھے ہم لوگ اس کے لئے تو بیگ سٹار ملے گا واتر دیا اللہ تعالیٰ نے واتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے رہتے ہیں یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کتنے سارے رسکی چیزیں دیا ہے اور یہ باتیں سیکھنا بہت ضروری ہے اب ہی ہم دیکھیں گے ایمان کے بارے میں ایک بات ایمان ایمان اور آج ہم کیا دیکھنے والے ملوم ہیں میں بتاؤں گا لیکن تھوڑی دیر بعد پہلے آپ روم کریں کچھ سوال ذرا بتاؤ اگر یہ پانی کی بوٹل اس میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتا پانی ہے اتنا ہاپ سے تھوڑا کم ہاپ سے تھوڑا کم پانی ہے اگر اس میں نیچے ہول ہو تو کیا ہوگا آپ بتاؤں کتا پانی جای گا پانی جاے گا جای گرا پانی ج patreon پانی جای جای گا پانی جای گنا ت encaھی过 پانی جای گا پانی جا ہلا گا پانی جای گا کچھ ان چھیں گے والے ہیں پانی جنگے پانی سوڑا تو آپ کو یہ کہیں ابی یہ کہیں میرا انصر ہے اگر تشکے امسان تو سے نہیں فکر کیوں؟ کیونکہ ، اگر دامنگ دھکان کو پوڑا سکھیں تو پنت پواڑا پانی بھی نہیں ہے ابھی وہ سکھ لائے پانی کی؟ ہاں ابھی کہتے ہیں آپ کو یہ چھوٹا سا سٹار پتہ کرتے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سا سٹار کھلے گا کیوں؟ اس کا لئے کوئی چیس ہی بات بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس لئے پانی کھالی ہو جائے گا اب ذرا یہ بتاؤ یہ چھوٹی سی بارٹل کی جگہ اگر یہ بگ ہوتا بگ اتنا بگ پانی بھلا ہوتا تو کیا ہوگا زیادہ تھوڑا تھوڑا گیریں گا نہیں نہیں بڑا ہول کر لے تو ہاں ہاں زیادہ پانی گیریں گا اوپر کھلا ہے بھائی ہاں 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 تبھی نکلے گا نکلے گا نکلے گا گرامیٹی کی حضاب سے ہوتا ہے اب بتاؤ کہ یہ چھوٹی بارٹل ہے اس سے بڑا ہو تو بھی پانی نکلے گا کتنا نکلے گا رہے گا پانی اس میں جمع ہوگا اگر بہت بڑا ڈرم ہو اور رات بھر اس میں پانی بھر رہے ہیں فل ڈرم فل ہے لیکن نیچے ہول ہے تو رات بھر پانی بھر کے پانی جمع ہوگا پانی بھر گا پانی بھر گا ہی نہیں اور کیا پانی بھر گا پانی بھر گا نہیں اور پائپ لگا دنہ کے پانی بھر گا اگر پانی بھر گا ہی نہیں جمع ہوگا چلو اب بہت امپارٹن بات سنو بتائیں آپ کو ایک ایسا کام ہے اگر وہ کام کریں گے تو کوئی بھی نیکی جمع نہیں ہوگی ایک ایسا کام ہے اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے نا اللہ اکیلا ہے بنانے والا اللہ اکیلا ہے چلانے والا اللہ اکیلا ہے مالک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے مالک وہ بھی ہے چلانے والے، وہ بھی ہے محضن والے شرک اب سوچو اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ شرک قرآن کی آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی اگر آپ شرک کرو اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی عبادت میں اگر آپ نبی شرک کرو آپ کی سب نیکیاں ضائع ہو جائے گی ویسٹ ہو جائے گی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ قیام کے دن ہم جائیں گے ایک طرف سارے نیکی ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوگی نیکی زیادہ ہوگی تو کہاں جائیں گے جنات گناہ سے دھا ہوں گے گناہ نیکی ایک سائٹ پر لیکن یہ جو نیکی ہے یہ سب کے سب نیکی جیسے یہ پانی اگر ہول کھلا ہے تو کھالی ہو جائے گا چاہے کتنا بھی بڑا ڈرم ہو پانی کھالی ہو جائے گا اگر ہول کھلا ہے یہ سب کے سب نیکی ضائع ہو جائے گی چلی جائے گی اگر ہم بائے ترازوں میں ایک گناہ جائے گا جو اتنا بھاری گناہ ہے وہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہماری باقی نیکییں سب زائع ہو جائیں کیسا ہوتا ہے آپ باتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گداری کریں ماہم میں گداری کیا ہوتا ہے مطلب ہے کہ میں آپ مانا ہے گداری کسی کو بولتا ہے مانا جس نے کھانا دیا جس نے تمہیں پانی دی جس نے سب کچھ دیا اسے کی ساتھ سب شریک کروں ہم جس کا سب کچھ ہے دیا اللہ نے دیا کس نے دیا سب کچھ یہ ہے اللہ نے اللہ کے ساتھ شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کو معاقا نہیں کریں بچوں آپ سب کو دو باتیں یاد رکھنا ہے اس چیز کے بعد ایک بات یہ یاد رکھو سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ بگ ہوتا ہے نا بگ کو چیز جھوٹ کرنا چھوٹ کرنا چھوڑ کرنا چھوڑ کرنا چھوڑ کرنا چھوڑ کرنا مجھے بتاؤ کونسی چیز بڑی ہے دونوں میں سے یہ یہ بگ ہے اب یہ دون میں سے کونسی چیز مدھئی ہے یہ کوئی چیز بگ ہوتا ہے کوئی چیز مال ہوتا ہے اب یہ دون میں کونسی چیز بڑھی ہے یہ سب سے بگ گناہ وہ ہے ہلاہ کی ساتھ شریک کرنا شرک کا گناہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے سب سے بگ گناہ ہے ایتنا بگ گناہ ہے اکہ بہت بڑا گناہ اللہ کی بادت نہیں کریں ہاں اللہ کی عبادت نہ کرے اللہ کے ساتھ اوروں کی کرے اللہ کے علاوہ اوروں کی کرے کسی اور کی کرے جب آسمان اور زمین کا ایک ہی مالک ہے چاہے کوئی انسان کہیں بھی رہتا ہے انڈیا میں رہتا ہے امریکہ میں رہتا ہے افریکہ میں رہتا ہے نارٹ پول پہ رہتا ہے ساؤٹ پول پہ رہتا ہے دنیا میں کہیں بھی انسان رہتا ہے اس کا مالک کون ہے اللہ سب انسان کو کس نے بنایا اللہ ہر انسان چاہے کوئی بھی جگہ پر رہتا ہے کوئی بھی کنٹری میں کوئی بھی زبان بولتا ہے کوئی بھی کلر کس کین ہے اس کی اس کا رب کون ہے اللہ جب سب کا رب اللہ ہے تو کس کی عبادت کرنیچی ہم کو اللہ لیکن یہ بات جو اتنی بیسک بات ہے کہ ہم لوگ خود سے نہیں بنے اللہ نے بنایا کس نے بنایا آپ کے ہنس کو کس نے بنایا اللہ کس نے بنایا یہ سب چیزیں اللہ نے بنائی نا ہاں اب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا لے کر سانس لے رہے ہیں ہم لوگ کس کی ہوا ہے کس کی دیوی ہوا ہے اس کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کریں گی گلت ہے یا نہیں گلت ہے گلت ہے یا نہیں سب سے بک سن کون سا ہے بولا ابھی فر سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کی سانسان شرپ سب سے بڑا گناہ ہے یاد دکھیں گے انشاءاللہ اور اگر یہ بنا کر لیں گے کتنی بھی نیکی ہو کیا ہو جائے گا پانی سے ساک ساک ساکس ہو جائی گی کچھ بھی جمع ہونے والاں ہیں نہیں کچھ بھی جمع ہو گا بڑے سے بڑا ڈرم بھر لو لیکن نیچے وال کھلا گیا تو سب خالی ہو جائے گا نہیں کتنی بھی زادہ نیکی ہیں سب کیا ہو جائے گی پانی پانی نا جو میں بات بتا رہا ہو یہ بات میں نہیں بول رہا وہ یہ بات قران میں ہے صرف قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ان سے پہلے جتنے بھی نبی انبیاء سب نے کیا بات بتایا وہی بات بتایا سب کا سیم مسجھ تھا سیم مسجھ تھا سب نے الگ لگ باتیں نہیں سب کی ایک ہی بات تھی سب کا ایک پیغامتہ یاد رکھیں کیا مسجھ تھا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول باقی لا الہ الا اللہ مسجھ سب نبیوں کا سیم مسجھ ہاں اچھا بھی لاس بات جاننے سے پہلے جاننے سے پہلے یہ پتاو یہ گھڑی کس کی ہے اگر کوئی یہ گھڑی لے لیا دوسرا اگر یہ گھڑی میں دیکھنے کے لئے لے رہا ہوں کہ کیسی دکھ رہی ہے ہاں یہ گھڑی ہے اب اگر میں لے کے اپنے پاس رکھتا ہوں تو یہ صحیح گھڑی ہے گھڑی ہے کیوں یہ آپ کی گھڑی ہے یہ آپ کے اوپر زلم ہوا گھڑی ہے اگر کسی کی گھڑی میں لے اچھی بات ہے میں دوگا بات میں اپنے جب میں دوگا بات میں نہیں کوئی دیلی نہیں تو غلط ہوگا کی نہیں ہوگا ہاں عبادت پہ کس کا حق ہے اگر وہ حق کسی اور کو دیں گے تو یہ زلم ہے کی نہیں ہے ظلم ہے ظلم کسے ہوتا ہے ظلم 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 کسی کا لاز ہوگا کسی کا چھنے لے کسی کا سمن چوری ہوگا ہاں کسی کی چیزیں لے لینا حق لے لینا بتا ہے آپ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کی ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرکالظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے ہدا بتا ہے تمہیں بات سمجھ میں آری ہے اگر کوئی آپ کی چیز لے لے گا تو تمہیں اچھا لگے گا نای یہ کس کی ستیکر ہے یہ کس کا پیپر ہے اگر یہ پیپر میں لے لوں آپ کی ستیکر والا لے لوں اچھا لگے آپ کو نای کس کا ہے یہ کس کا نام لکھا ہوگا ہے یہ ہدا ہے نا یہ ہدا ہے نا سب کے سب کو ایک ایک پینسل کس کی پینسل ہے یہ کس کی پینسل ہے یہ یہ خدا کی پینسل ہے اگر یہ پینسل لے لیں تو صحیح ہوگا غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا خدا آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہیں آپ کی چیز کو لے لے تو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا عبداللہ کی پریز لے لے تو عبداللہ کو بھی برا لگے گا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کریں کس کا حق ہے اور اگر اللہ کا حق ہے اور اگر ہم اللہ کے ساتھ عورتوں کو شریک کریں گے تو یہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ اور وہ گناہ ہمیں نہیں کرتا ہے انشاللہ یاد رہے گا آپ کو یہ بات سارے پیارے بچوں آپ سب دھیان رکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو اچھا رکھو ہماری ساری عبادت پر حق صرف اللہ کا ہے ہم سب کا مالک ایک ہے یہی بات بنیادی بات ہے یہی سب سے بیسک پیغام ہے سارے نبیوں کا اور یہ بات تو ہم سب کو یاد رکھنا کیے اور یہ دھیان میں رکھیں گے تو ہماری سب نیکیاں سیف رہے گی اس میں اگر ہم سب سے بڑا گناہ کریں گے تو اتنا بھاری گناہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے سامنے کام نہیں آئے گی تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں صرف اللہ کی عبادت کریں یہی پیغام کے ساتھ آج کی اپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ پروگرام کالرز آف اسلام انشاءاللہ آپ بھی دیکھتے رہیں اور پھر ملیں گے جزاکاللہ خیر وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ جزاکاللہ